اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں تو آج کی کلاس میں ہمارا جیوٹوپک ہے وہ ہے how to solve a biological problem in scientific world ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پریویس کلاس میں بتایا تھا کہ کسی بھی biological problem کو solve کرنے کے لیے ہم لوگ specified biological methods use کرتے ہیں ٹھیک ہے so science is systemized knowledge ٹھیک ہے کہ science جو ہے اس کے systemized knowledge جو ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس میں ہر چیز well arranged well organized ہوتی ہے and well systemized ہوتی ہے ٹھیک ہے like other sciences biological sciences also have a set methodology تو دوسری sciences کی طرح biological sciences نے بھی اپنی ایک methodology set کی ہوئی ہے اپنے ایک method set کیا ہوئے ٹھیک ہے it is based on experimental inquiry اور اس میں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی بات ہے وہ experimental inquiry پر base کرتی ہے it's mean that کہ آپ کے پاس کسی بھی problem کا solution اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ اس کو experimental proof کرتے ہو اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ چیز مطلب ٹھیک ہے میں کسی کو کوئی بات بتاتی ہوں یا کوئی بھی چیز بتاتی ہوں تو میں بس اس کو کہوں گی کہ جی یہ چیز ایسے ایسے اور ایسے ہے اور وہ as it اس کو trust کر لے اس کو یقین کر لے no مجھے اسے practically experimentally کچھ ایسے proofs دینے پڑیں گے science آپ کی evidence مانتی ہے تو مجھے اسے وہ proof کر کے دکھانا پڑے گا مجھے اسے وہ ثابت کرنا پڑے گا اور پھر ہی وہ مانے گا کہ ہان جی جو میں کہہ رہی ہوں وہ ایسے ایسے اور ایسے ہی ہے تو وہ ایسے ایسے کیسے ہے وہ ایسے ایسے مجھے اس کو solve کر کے دکھانا پڑے گا کہ دیکھیں میرا یہ نوزشتہ اس کو میں نے ایسے ایسے کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ results ایسے ایسے آئے ہیں اور ان کو دکھانے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہی انہیں کر کے دکھا تو انہوں نے میرے ہی کی why believe کے وہ خود اس کو خود بھی ویسے ویسے کریں گے سو پھر وہ اس کو مانیں گے کہ ہاں جی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ خود کر رہے ہیں میں کر رہی ہوں دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں اگر میں فر ایک سائنٹسٹ ہوں میں دنیا کے سامنے اپنا کوئی پروڈے کوئی ہائپوسس پیش کرتی ہوں ٹھیک ہے تو میں انہیں ایکسپریمنٹلی پروف بھی دیتی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کونفرنس پہ میں نے پروف کر دیا تو لوگ اس کو مان لیں گے اس کے بعد کیوں گا اس کونفرنس کے بعد سائنٹسٹ اپنے گھروں میں جائیں گے اپنی لیپس میں جائیں گے وہ بار 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 دس سال بیس سال پچاس سال بار 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 اس کو ایکسپریمنٹلی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اگر تو بار 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 وہ ایکسپریمنٹلی پروف ہو رہا ہے تو پھر ہی جا کے میرا کوئی نام بنے گا لیکن اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایک تو ہے کہ ایک بندے نے اچھا کام کیا وہ پروف کر دیا چیلنجنگ ہو گیا بار 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 سائنٹس اس پر ورک کر رہے ہیں تو وہ رائٹ پروف ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے اس کا بڑا نام ہوگا لیکن سائنس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو غلط کہنا ہے فور ایک جامپل میں نے اگر ایک موڈل پیش ایک پروجیکٹ پیشور میں کہہ رہا ہوں یہ کام ایسے ہے ایسے ہے اور ایسے ہے ایک اگر سائنٹس ہے وہ میری ریسرٹ سننے کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے تو اس نے جو یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے اس کے لئے اس کو بھی پروف کرنا پڑے گا کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے ایسے ٹھیک ہے تو سائنس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور پھر اس کا بھی مجھے حالانکہ یہ ایک اس نے نیگٹیوٹی اٹھائی ٹھیک ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہے اس کو صحیح مانے کے وجہہ اس نے اس میں مطلب ایک نگلیکشن ریس کر دی کہ یہ ایسے تو نہیں ہے تو اگر وہ اس کو پروف کر جاتا ہے تو اس کا بھی نام بنے گا ٹھیک ہے پھر اس کا نام بن جائے گا پھر میرا نام نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو سائنس ہمیں بہت بڑا ہو کے سوچنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو پروف لیکن اصل بات ہے کہ ہمیں اس میں پروفمنٹ لے کے آنی ہے ہم نے اس کو پروف کرنا ہے امپاور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کچھ بھی ریسرچ کرتے ہو اس کی ایکسپریمنٹل انکوائری لازمی ہے سب سے پہلے کوئی بھی ریسرچ کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو پتا ہے اب دیکھو نا ہم کچھ بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس کو ابزرف کرتے ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں وہ چیز دیکھی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ چیز مطلب اب درویشن کے آگے فائی سینسیز ہوتی ہیں ویژن، ہیرنگ، سمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ ہم نے کہیں کہ ابزرف کرنے کے یہ فائی طریقے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھی ہو کہیں سے سونی ہوئی ہو اور پھر ہم اس پر ایکسپریمنٹس کرنے سٹارٹ کر دیں یا ہو سکتا ہے وہ چیز ہم نے سمیل کی ہو سونگی ہو یا وہ چیز ہم نے مطلب ٹیسٹ کی ہو کھائی ہو یا اس چیز کو ہم نے چھو کے دیکھا فر ایکسپل ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں ہم بائی چانس کسی چیز کو ہاتھ لگ جاتا ہے ہمارا اور وہاں پر چینج آ جاتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ابزرفیشن کر رہے ہیں اسی طرح فر ایکسپل ہم کوئی ڈائیٹ لیتے ہیں وہ ڈائیٹ سے ہمارا انٹرنل کو چینج جاتا ہے یا فیزیکل کو چینج جاتا ہے یہ کیا کررک ہے تو کسی بھی چیز سądھیں ہم کوئی بھی چحوتے ہیں پیر ایس کا تکراب سوچنا شورو کر دیتے ہیں کوئی بھی چیز چیز وسکتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم بائی چیز سوچنا شورو کر دیتے ہیں ٹیسٹ یا ٹچ کر اہائی 1800 آپ کی ریسرچ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی ریسرچ کا پہلا پوائنٹ کسی بھی بیالوجیکل میتھڈ کسی بھی بیالوجیکل پروبلم کو سولف کرنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہاں ہے آپ کی اوبزوریشن اور یہ آپ کی ساری فنکشنل ایبیلٹیز ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سائنٹسٹ ویجن کو ہی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کوئی سائنٹسٹ اس کی ویجن کی بہت ہائی ہے کوئی سائنٹسٹ اس کی ہیئرنگ کی بہت ہائی ہے سائنٹسٹ اس کی سمیل کرنے کی بہت ہائی ہے تو اس کی فنکشنل ایبیلٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی کونسی بیلٹی کس لیول پر فنکشنل ہے اور ابھی جو اوبزوریشن اوبزوریشن سکین بہت بھی کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ٹھیک ہے کوالیٹیٹیو نام سے زیارہ کہ آپ نے اس کی کوالیٹیوز کا میار بتانا ہوتا ہے اور کوانٹیٹیو بھی بالکل نام سے زیارہ کوانٹیٹیو بتانی ہوتا ہے کوالیٹیٹیو نام سے زیادہ خاص ہے کیوں کے اندر ہم جو بھی ریسرچ کرتے ہیں جو بھی کاریٹیٹیو تصویل کریں لیکن میجرللیس میں زیادہ اینالسس کو زیادہ اہمیں حاصل ہے کیوں کے اندر ہم جو بھی نمک کرتے ہیں جو بھی ریسرچ کرنے کی نمک کریں جبکہ quality کو معیر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایساچ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ایساچ کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی quality کو معیر کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ انالسیز ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو فیسڈ نہیں کر سکتے لیکن quantity کسی بھی چیز کی فیسڈ ہوتی ہے بائی نمبر ان اوبزرور اورگنائز اوبزرویشنس انٹو ڈیٹا فرم اور اب یہ ہے کہ کسی بھی ریسرچ کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کسی بھی ریسرچ کو کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کسی بھی سٹڈی کو انالسیز کرنے کا طریقہ کار یہی ہے انالائز کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی اوبزرور ہے جو بھی سائنٹس ہے جو بھی دیکھنے والا ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے جو کچھ بھی اوبزرور کیا اس نے اس کا ایک اورگنائز ڈیٹا فرم سٹڈی کر لیا اور اس کے بحاف پر اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ایدر میں نے ایسا کیا تو میں نے ساتھ ایسا ہوا ایسا جیسے کہ اس کا ایکسپیرینس رہا ہو اور اس چیز کے ریلیٹر اس ورکنگ کے ریلیٹر اس انسیڈنٹ کے ریلیٹر اس کا کوئی بیگرونڈ علیج ہوگا تو اب جیسے کہ یہ ایک بیگرونڈ علیج ہے کہ سپرنگ آتا ہے اور مطلب فلارز بلوسم ہوتے ہیں تو جتنے بھی فلارز بلوسم ہوتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں تو اب میں نے اس کو دیکھا میں قدر shooting میں گئی اور couldiverビاتیں سے پھول کھل لے گو بھار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں اور پھر اس کو میں نے دیکھ لیا جب میں باغ میں گئی وہاں پر فردر میں نے اس کا کوانٹیٹیٹیو انالسیس کیا ٹھیک ہے کہ کتنے پھول کھلے ہیں کتنی طرح کے کھلے ہیں پنک کلر کے کتنے ہیں ریڈ کلر کے کتنے ہیں وہ سارا یہ کوانٹیٹیو انالسیس ہے اور میں نے اس کا ایک ریکوڈ سیٹ کر لیا اور اس بھی آفر میں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں ٹھیک ہے یہ جس ایز ایک زیادہ ہے سائنٹیفک ورلڈ میں اتنی اتنی ایز ایز ایک زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جو سائنٹیفک اور سائنٹیفک میں آگے سائنٹیفک ورلڈ میں آگے جو بالدوجکل ورلڈ ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ لیونگ اورگنزم لیونگ سسٹمز کے ریلیٹیڈ ہی ہمارے اس کے اندر ساری باتشیت ہوتی ہے سارا ڈیٹا ساری اپنیس سسٹمز کے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی پروبلم کو سولف کرنے کے لیے فرس ٹیپ ہمارے پاس ہوتا ہے اوبزرویشن اس اوبزرویشن کو پھر ہم اورگنائز کرتے ہیں اور پھر فردر ہم اپنی ایک سٹیٹمنٹ شو کرتے ہیں پھر اس سٹیٹمنٹ کو ہم بساتے خود بھی ویریفائی کر رہے ہوتا اور کوئی ہمارا دوست شیار ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی ڈسکیس کرتے ہیں پھر وہ بس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈسکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر سٹیپ با سٹیپ ہم ہر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہم ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنے بیگرونڈ نولیج کی بیس پر اس سٹیٹمنٹ اسی ہائپوٹسیز اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا ہائپوٹسیز ہے پہلے ہم نے اوبزروف کیا اوبزروف کے بعد ہم جو بھی بات کریں گے وہ بات کیا بن جائے گی ہائپوٹسیز تو نیکس ٹیپ اس ہائپوٹسیز ٹھیک ہے اب ہائپوٹسیز بنانے کے بھی ڈیفرنٹ ویز ہیں ڈیفرنٹ طریقے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے کچھ ہائپوٹسیز میں نے آپ کو بتایا کہ جو سائنس سے ہی ایویڈنس مانگتے ہیں یہ لوجکس مانگتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریلیجیس پوائنٹ او ڈیو سے مطلب بڑے ٹرچی سے ہوتے ہیں تو ہائپوٹسیز بھی سی طرح دو طرح ہوتے ہیں ایک تو سائنٹیفک بیسٹ ریزلٹ سے ہوتے ہیں لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ نیچرولی فطرتن یا اسلامی پوائنٹ او ڈیو سے یا ہولی پوائنٹ او ڈیو سے وہ ان کو آمد ہوتی ہے ہائپوٹسیز کی ٹھیک ہے کہ مطلب ہم کسی چیز کو اتنا سوچتے ہیں اتنا سوچتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں جو آئیڈیاز آتے ہیں ہائپوٹسیز ایچلی میں دو طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے اس کے بعد مطلب اس کی ریزلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم جو بھی ہائپوٹسیز سوچتے ہیں اس کے بعد آگے فردر اس نے کس لیول میں پروسیڈ ہونا ہوتا ہے تو پھر ہائپوٹسیز کے بعد ہمارے پاس لیول آتا ہے لیڈکٹیو ریزلنگ کا ٹھیک ہے کہ ڈیڈکشن ہم نے اس میں سے کیا ریزلٹ نکالا ٹھیک ہے اس کے ریزلٹ ہم پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ انشاءاللہ نیکس کلاس میں ڈیٹیل میں سٹیڈ کریں گے کہ ڈیڈکٹیو ریزلنگ کیا ہوتی ہے اور انڈکٹیو ریزلنگ کیا ہوتی ہے لیکن آج کے لیکچر میں جو امپورٹنٹ ٹھیک تھی وہ صرف یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے کسی بھی سائنٹیفک پروبلم کو ریسرچ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ابزرویشن بناتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہائپوزیز بنانا ہے ہماری جو بھی ابزرویشن ہے وہ تب تک تب تک اس چیز پر مطلب سائنٹیفک چیز پر نہیں لاغو ہو سکتی جب تک ہم اپنی کی گئی ابزرویشن کو ایک سٹیٹمنٹ کی فرم میں نہ دے دیں ٹھیک ہے اور سٹیٹمنٹ کی فرم میں ریکوڈڈ فرم میں دینے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کوانٹیٹیو نالسز اسی لیے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی امپورٹنس اسی لیے ہی زیادہ ہے کیونکہ جو بھی ہم ابزرویشن بناتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو ویجولائز کرتے ہیں ویجن ویہا ہیرنگ ٹچ سمیل اینڈ تیس تو اس ابزرویشن میں ہمارا ہی ریڈنگ اور سٹڈ انکلیوڈ ہوتی ہے ڈی پاسٹ سانٹ فکنوالجی زیادہ گرانٹ کی فرمہ پاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سانٹ فکنوالجی جو ہے وہ ہر لمحے انکلیزی کر رہا ہے تو اگر ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں تو ہم صرف اس کو ہی سب کچھ نہیں مانتے اگر ہم نے کسی چیز پر کام کرنے تو سے پہلے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنے کے پاسٹ میں اس پر کتنا کام ہو چکا ہے ٹھیک ہے پہلے سائنٹسز اس کے بارے میں کیا بات کی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے کوئی کس نے کی ہوئی تھی پھر ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا ٹھیک ہے تو اسی لئے observation کو اپنی observation کو strong بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جو observe کر رہے ہیں پھر ہم اس کو جا کے search out کرنا ہوتا ہے اس کے related reading کرنا ہوتا ہے اس کے related literature کو study کرنا تو اس کے related ہم study کرتے ہیں کہ پاس میں اس پہ کیا کام ہوا تھا اور پھر ہماری جو observation ہے وہ تب تک scientific observation نہیں بنتی جب تک ہم اس کو organize نہیں کریں اور اس کے related question آنسا نہ کریں ٹھیک ہے اور کوئی بھی biologist جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی observation کو data form میں کرتا ہے پھر اس کے اوپر ایک statement دیتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ proof کر سکے اس کو کہ یہ ایک biological problem ہے ٹھیک ہے پھر وہ جو statement دیتا ہے اسے ہم بولتا ہے tentative explanation کے وقتی طور پر اس نے جو بات کی ہے اسے ہم بولتا ہے hypothesis وہ experimental investigation کے بعد wrong بھی proof ہو سکتی ہے اور right بھی proof ہو سکتی ٹھیک ہے اگر وہ right proof ہوگی تو پھر وہ next step میں چلی جائے گی ریڈکشن کے بعد آگے next experimental experiment بھی اگر اس نے right proof کر دے تو experiment کے بعد اس کی result کی summarization اور report بن جاتے اور پھر then وہ ایک theory بن جاتے اور پھر further وہ ایک law بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور law کو کوئی بھی challenge نہیں کرتا theory level تک بار 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 وہ challengeable ہوتا ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ life چونکہ بہت زیادہ complex ہے اور life میں variations ہیں اسی وجہ سے اس میں last بھی بہت کم ہی بن پاتے ہیں اب آپ دیکھیں گے زیادہ تر last physics میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ non living objects کے related ہوتی ہیں باتیں تو وہ سیمپل ایک process ہے وہ ایسے کر رہا ہے اس نے اس principle کو follow کیا law بن گیا فٹا فٹا فٹ لیکن bio میں ایسے نہیں ہوتا کیونکہ life میں بہت زیادہ variety ہے ہمارے پاس ایک life بہت زیادہ complex ہے تو اگر کسی بھی ہم life کی category کی بات کریں تو ایک چیز اتنی complex ہے تو اسی طرح کی millions of lives ہمارے پاس مجود ہیں تو ان کو biological لحاظ سے ہر aspect سے proof کرنا بہت 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 مشکل کام ہے centuries لگ جاتی ہیں تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ biological world میں بہت کم لاز ہوں گے ہمارے پاس لاز بہت کم ہے hypothesis بہت زیادہ ہے کیونکہ science آنے کچھ نہ کچھ تو research کر رہے ہیں نہ بچارے ٹھیک ہے experiments بہت زیادہ ہیں deductions بہت زیادہ ہیں thinking reasoning بہت زیادہ ہے لیکن theory level تک بھی آ کے scientists flop ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو law بہت ہی کم ہے biology میں آپ law بہت ہی کم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو hypothesis کے ہم نے statement بنانے observation based study اس کی کچھ characteristics ہونے چاہیے کہ آپ کی جو بھی statement ہے وہ ایک general بات ہو اس کے علاوہ وہ tentative idea وقتی طور پر آپ اس کو بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ it should agree with available observations کے جو بھی آپ observations دے رہے ہیں وہ ان کو proof کر رہی ہو ٹھیک ہے اور یہ simple ہونے چاہیے and it should be testable اور یہ اتنی قابل ہو کے ہم اس کو بار بار test بھی کر سکیں ٹھیک ہے and potentially false fable ٹھیک ہے اور false fable بولتے ہیں کہ وہ false بھی proof ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور it's mean that in other words there should be a way to show the hypothesis is false کہ آپ نے خود ہی اس کا negative impact بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں یہ والا point نہ ہو تو may be hypothesis wrong بھی ثابت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کی کوئی مطلب disgrace نہیں ہے اگر کوئی false point آپ نکال دیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے ایک better option آتا ہے you have to disprove this hypothesis ٹھیک ہے کہ آپ اس hypothesis کو مطلب proof کر سکیں ٹھیک ہے agree deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of a hypothesis کو اپا hypothesis بنانے کے لیے آپ کی creative thinking لازمی رول پلے کر دیا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے observation کر لیس کے بعد ہائپوتسیس کیریٹ کر لیا اور ہائپوتسیس کی جنرل سٹیٹمنٹ ہوئی اور وہ تیسٹیبل ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ فردر ڈیڈکشن میں جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہائپوتسیس ہے وہ ڈیڈکٹیو بزنگ بھی ہوتی ہے اور انڈکٹیو بزنگ بھی ہوتی ہے تو ہم آگے انشاء در دیٹیل میں سٹڈی کریں گے کہ ڈیڈکٹیو بزنگ کیا ہوتی ہے اور انڈکٹیو بزنگ کیا ہوتی ہے ڈیڈکشن بس یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ہائپوٹسیز ہے نا ہائپوٹسیز کے بعد نیکسٹ ہے پاتا ہے ڈیڈکشن کا تو ڈیڈکشن ہمارے پاس آپ یہ کہہ لو کہ ہمارا ہائپوٹسیز ہے نا ہم نے observation دی اور ہم نے ہائپوٹسیز ایک statement دے دی اس statement کا جو proof ہے اسے آپ بولتے ہو ڈیڈکشن ڈیڈکشن آج لوجکل کنسکونسیز آف ہائپوٹسیز جو بھی ہائپوٹسیز ہے وہ کس situation میں لاغو کرتا ہے تو وہ ساری conditions آپ نے explain کرنی ہوتی ہیں تو ان conditions کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیڈکشن if and then کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا result آئے گا اگر یہ چیز ایسے ہے تو پھر یہ آگے سے ایسا ہوگا تو if and then یہ چیز آپ کیا جاتے ہیں ڈیڈکشن میں تو ڈیڈکشن آگے ہم انشاءاللہ نیکس کلاس میں ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے ٹھیک ہے ڈیڈکشن میں آپ کو جیسے پتا چاہے کہ if then کی logic آتی ہے کہ اگر یہ چیز ایسے ہے تو پھر اس کا result ایسا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں ڈیٹیل میں study کریں گے ڈیڈکشن کی types اور آگے فردر ان کی types with their suitable examples